کراچی کے علاقے کلفٹن میں ڈیفکلیریا کی جانب سے ڈرائیونگ لائسنس بنانے اور رینیو کرانے کے لئے دو روزہ ڈرائیونگ لائسنس کیمپ لگایا گیا ڈیفکلیریا کلفٹن کے وائس پریزیڈنٹ عمران امان اللہ کی جانب سے لگائے گئے ڈرائیونگ لائسنس کیمپ میں ڈیفکلیریا کے صدر زبیر احمد بیگ سابق صدر ڈیفکلیریا راجہ مظہر چیرمن عباد محسن شیخانی ریل اسٹیٹ سیکٹر کے سینئر رہنمہ آصف کریم اویس میمن محمد شوہب پارک عدیل گوھری محمد ادنان ملک یاسر عرفات اور دیگر مہمانوں نے بڑی تعداد میں ڈرائیونگ لائسنس کیمپ میں شرکت کی نئے ڈرائیونگ لائسنس بنوائے جبکہ اس دوران پرانے ڈرائیونگ لائسنس رینیو بھی کیے گئے ڈرائیونگ لائسنس کیمپ میں شرکت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس برانچز میں گھنٹوں گھنٹوں کتاروں میں لگانے سے بچنے کے لیے کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ انتہائی خوشائند ہے اس کیمپ کے ذریعے نئے ڈرائیونگ لائسنس بھی بنائے جا رہے ہیں جبکہ پرانے لائسنس رینیو بھی کیے جا رہے ہیں کیمپ کی آرگنائزرز اور وہاں موجود شرکہ نے کیمپ کی سہولت فرام کرنے پر ڈرائیونگ لائسنس انیر احمد شیخ کا خاص طور پر شکریہ دا کیا کلفٹن سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں توفانی بارش کے باوجود ڈیف کلیرینز کی بڑی تعداد نے ڈرائیونگ لائسنس کیمپ کا رخ کیا جہاں ان میں ہیلمٹ بھی تقسیم کیے گئے اور ان کے پوری ٹیم کا ڈیفٹر یہ کیا اور یہ لوگ جس طریقے سے لوگوں کو فیسلیٹ کرنے ہیں اپنے لوگوں کو کہ سب کے پاس لائسنس ہونا چاہیے یہ وقت کی ضرورت ہے اور ایک قانونی تقاضہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا اور لوگوں نے اس طرح توجہ نہیں دی یہ ایک اویرنس پروگرام بھی ہے اور یہ ہمارے لئے ضرورت بھی ہے اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے خالی آج یہ لائسنسی نہیں بنا رہے ہیں لوگوں کو ہلمٹ بھی دے رہے ہیں سیفٹی کے بارے بھی بتا رہے ہیں تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ماشاءاللہ یہ پوری ٹیم بیٹھی رہی ہیں اور پوری ٹیم جس طرح کام کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ سب ہی کو لائسنس دلانا ضروری سمجھ رہے ہیں جو گورنمنٹ کا اور پالیسیز ہوتی ہے یہ لوگ آج کام کر رہے ہیں اور یہ لوگ بڑے طریقے سے ارگنائز بھی کیا ہوا ہے سفیان نے پوری ٹیم نے یہاں آج رکھا ہوا ہے ایک ایونٹ کی طرح میلہ لگا ہوا ہے اور لوگ کتاروں میں لگ کے لائسنس بنا رہے ہیں ہم جب فیسیلیٹیز دیں گے لوگوں کو تو لوگ چاہتے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ جو بھی قانونی تقاضے ہیں اس کے مطابق چلے لیکن ان کو انوارمنٹ نہیں ملتا جنہوں نے انوارمنٹ دیا ہے تو میرا خواہ سے چار پانس سو لوگ سبح سے یہ ریجسٹرٹ کرا چکے ہیں اور یہ ہونا چاہیے اس ملک میں قانونی تقاضے پورے کرنے چاہیے تاکہ یہ ٹرافک کے روز پتا چلے ٹرافک کے قانون کے مطابق لوگ ڈرائیونگ کر سکے تو یہ امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا سب کو میری طرف سے مبارک بات ایسے کام ہوتے رہنا چاہیے یہ سوسائٹی کے کام ہیں یہ سب کو مل کے کرنے چاہیے جو کووڈ کی ویکسین کا تھا وہ انہوں نے کیا بلیڈ ڈوٹنیشن کا تھا اور دوسرے سرے کا یہ راشن بانٹا یہ ساری چیزیں جو ان کے کریڈٹ میں جاتی ہیں اور میں اپنی طرف سے اور تمام ڈفکلیریا کے طرف سے ان اس منیجنگ کمیٹری کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان کو حمد طاقت دے اور یہ اسی طرح کے اور مزید کام اندھا آنے والے وقتوں میں ڈفکلیریا کے لیے کرتے رہیں اور ان کی سپورٹس ایکٹیوٹیز جو ہے میں ان کو بھی یہاں پہ بیان کرنا ضرور مناسب سمجھوں گا کہ وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی ماشاءاللہ سے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی نے اس میں بھی کامیابی دینی ہے تو میں یہ کہوں گا تمام ڈفکلیرینس کو کہ وہ جب بھی کبھی کوئی اس قسم کا یہ ایونٹ کریں اور اس سے وہ بھرپور مستفید ہوں اس سے فائدہ حاصل کریں کیوں کہ یہ ٹوٹلی انہی کے لیے کیا جاتا ہے انہی کے لیے ارگنائز کیا جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں انہی کے لیے ارینج کی جاتی ہیں اور ان کو اس سے بھرپور فائدہ لینا چاہیے اس سے قطع نظر کہ آپ کس کبرشلیریا میں ہیں آپ کس جگہ میں ہیں آپ ریالٹرز ہیں آپ ڈفکلیریا کے ممبر ہیں کو ممبران ہے یا ڈفکلیریا کے ممبرانس کی فیملی میں سے ہیں آپ اس کا فائدہ لیں اور ڈفکلیریا کے اس مینیجن کمیٹری کے لیے میں اپنی طرف سے اور پوری ڈفکلیریا کی طرف سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حمد دے طاقت دے اور ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے شانہ بچانہ ونس اگین میں کہوں گا کہ میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کا بھی بہت شکریہ ہے کہ وہ اپنا ٹائم نکال کے بھرپور کوری جیتے ہیں ڈفکلیریا کے ایونٹس کو تو میں آپ تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے یہ کہوں گا کہ ایندہ بھی آپ اپنا کردار اسی طرح ادا کرتا رہے ہیں بہت شکریہ تمام دیکھنے اور سننے والے جو آگے بڑھنا ہے اس میں ہیں ہمارے لیڈر پریسیڈنٹ ڈفکلیریا راجہ مدر صاحب کا ویژن اور ان کی پوری ٹیم اور ان کے ساتھ پلاننگ اور پھر اس کے بعد ایگزیکیوشن اللہ کی مدد آپ دیکھیں بے پناہ رشت جوش و خروش لوگوں کا اور یہ جوگ در جوگ لوگ آ رہے ہیں اور ڈفکلیریا کے دیت منقض ہونے والے عمران عماناللہ صاحب کی سپرویجن میں کلیفٹن کے بلوکیٹ کے اندر یہاں پر سارے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں اور اپنے لنڈنگ لیسنس کو بھی بنا رہے ہیں اور نئے لیسنس بھی بنا رہے ہیں تو میں ون سکین مبارک بات پیش کرتا ہوں صدر زبیر بیگ صاحب کو عمران عماناللہ صاحب ساری سہولات سے اس پہ لیسنس پہ ہوتی ہے تو پاکستان میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور ڈفکلیریا کو حیصل فری بلکل ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی آپ کے سامنے لیسنس یہ بنوارے ہیں میری پوری ٹیم یہاں پہ جھوٹی ہوئی ہے سب اپنے ڈفکلیریا کو سہولت کو یسر کر رہی ہے اس میں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا صفیحان آڈیا صاحب کا جو کنٹری ایٹ جن کا یہ پروجیکٹ ہے جنہوں نے یہاں آ جا کے اوپننگ بھی کی میں محسن شخانی بھائی کا شکریہ ادا کروں گا میں فیاض علیہ الساباد کے چیر میں ان کا شکریہ ادا کروں گا میں شفی جاکوانی اور میسیس شفی جاکوانی کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے یہ سپانسر کیے اس کے علاوہ میں عمران امان اللہ کو سپیشل تھانک سنگو جس کا یہ انیشیٹیف تھا میں اپنی پوری ٹیم کو بک اپ کرتا ہوں ساڑھے تین سو لیسنس چار گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے ایشو کیے ہیں یہ ریمارکیبل ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ کیمپ لگایا گیا یہ دو دن کا کیمپ ہے میں تمام ڈیفٹریلین سے ان کی فیملی سے گزارش کروں گا وہ یہ آئیں اور یہ لیسنس بنوائیں گا اور جب سے ماشاءاللہ یہ کابی نے آئی ہے انہوں نے کام بڑا اچھا کیا ہے دن با دن کوئی نہ کوئی نئے نئے کام کر رہے ہیں تو بہت اچھا فیصلہ ان کا اور دعا ہے کہ آگے بھی یہی اس طرح کی سے کام کرتے رہے ہیں شکریہ اور اس نے ویلفیر کے لوگوں کو جو ہے نا مائنے سمجھائیں ٹھیک ہے انہوں نے ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ڈیفٹریلین کی نیڈ ہے اور الحمدللہ یہ لوگ بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں آج انہوں نے ایک اتنا بڑا پرابلم سولف کر دیا ہے کہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے اور نمبر نہیں ملتا تھا ان کو نہ رینیول کا ملتا تھا نہ جو ہے وہ بنانے کا ملتا تھا ڈرائیونگ لائسنس اور انہوں نے دور سٹیپ پہ لے آئے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور الحمدللہ جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں آنے والے جو بھی لوگ ہوں گے وہ ان کی رہنمائی میں اسی طرح چلتے رہیں گے انہوں نے راستہ بنا دیا ہے اب انشاءاللہ ڈیفکلیریا جو ہے واقعی ویلفیر ایسوسٹیشن بن گئی ہے اور اس سے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور میں عمران آمان اللہ کو ایک دفعہ پھر مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ وی پی کلفٹن ہوتے ہوئے میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی وی پی جیسی جو ہے نا چیزیں اس کے اندر کوئی پراؤڈ آیا ہو کوئی وہ چیز آئی ہو یہ بالکل کوویٹ کے اندر میں نے دیکھا ہے یہ لوگوں میں راشن باتنے گئے یہ میرا رضوان ہے اس نے جو ہے ماشاءاللہ اتنا زبردست کام کیا یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میری دعا یہی ہے کہ یہ اسی طرح کام کرتے رہے اور ڈیفکلیریہ کا نام روشن کرتے رہے ہیں ڈرائیونگ لائسنس ہماری بنیاری ضرورتوں کی طرح ہماری اہم ضرورت ہے ڈرائیونگ لائسنس کو آپ کے ایزی ایکسس لائسنس بنانے کا تو میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جو ہماری زندگی کی ایک روٹین کی لائسنس کے حوالے سے ضرورت ہے اس کو ڈیفکلیریہ کے ممبرز کے لئے فیسلیٹیڈ کیا ہے ڈیفکلیریہ اس سے پہلے اس طرح کے دو اور کیم کر چکی ہے جس میں ایک کیم اس نے بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے کیا تھا اور جو بہت ہی مفید کیم کوویٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا جس میں تمام ڈیفکلیریہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا آج اسی طرح کی ایک ڈرائیو ہے لائسنس کے حوالے سے جو کہ یہاں کے رہنے والوں کے لئے یہ ذرا ایزی کیا گیا ہے اس کو اور اس میں یہ صرف لائسنس بنوانے کی بات نہیں ہے ٹرائفک رولز کے حوالے سے آویرنیس کی بھی بات ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے کئی لوگ ہیں جن کے لائسنس کئی سال ہو گئے کئی مہینہ ہو گئے رینیون نہیں ہو سکے ہیں اور کوویٹ کی بیرہ سے لوگ جانے میں بھی ذرا تاخیر کا شکار رہے تو یہ آج ایک اچھی ڈرائیو ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے ان کا جو سائنٹر ہے لائسنس کا اس لئے یہاں پہ بہت ایزی لی جو اتنا اچھا ان لوگوں نے انتظام کیا ہے اس کے لئے ہیڈس آف تم دیم اور بہت بہت ممارک اور بہت بہت شکریہ ڈیفلیریا عمران بھائی کا اور کنٹری گروپ کا لائسنس نہیں بنے بہتے بہت بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں ڈیفلیرینز جن کے تقریباً سمجھے کہ آٹھ آٹھ سال درزت سال سے لائسنس ایکشپائر ہے تو وہ ڈیفلیرٹی آگے اپنا رینیو کرا رہے ہیں اور کافی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے پہلے فرس ٹائم اپلائے کر رہے ہیں یہاں سے انہوں نے لائسنس بنوایا ہے کیونکہ میرے سب سے بہت اچھا سٹیپ ہے اور اس سے ڈیفلیرینز کو بہت فائدہ ہوئی بڑی سپورٹ رہی ہم ہے اور ان کی قیدت میں اس پر موجودہ کمیٹی اس کو پانچ مہینے کا مقتصر تھا حصرہ ہوا ہے اس نے ڈیفلیریا کی تاریخ میں ریکارڈ کام کیے سب سے پہلے ویکسینیشن ڈرائیف اس کے پاس حسینی بلیڈ بینگ اس کے پاس مزید چیزیں ہماری بھی آئیں گی اور اب انشاءاللہ یہ دو سال کا جو ہمارے پر عرصہ ہے ابھی اس وقت چھے مینے ہوئے اس ڈیٹھ سال جب ہمارے دو سال ہمارے کمپلیٹ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ڈیفلیریا میں ایک نئی تاریخ ہوگی ویلفر کے حوالے سے اور ماضی میں بھی ہم نے جو ہے پچھلے دو انیس سے اکیس تک میں وائس پریزن کلیفٹن تھا میرے ساتھ ایک بہت اچھی کلیفٹن کی ٹیم رہی ہے تینوں کانسلر تھے اس وقت ہم نے جو ہے کرونا نائنٹین کے حوالے سے ویلفر کا اور آشن کی تقسیم کا ایک زبردست ہم نے لاجواب کام کیا تھا جس کی بدولہ جہاں پوری یونٹی گروپ کو ٹی آر جی پیلائنس کو اس کا بیڈیفٹ ملا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اس کا جو کام کرتے رہیں گے میں تمام ڈیفکلیرین کا شکر گزاروں یہ تمام سینئر جونئر کو بروکر بروکر انہوں نے ہمارے ساتھ ایک بڑا اچھا تعاون کیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ان کا تعاون ہمارے ساتھ جاری رہے گا اور ویلفر کے کام کو ہم انشاءاللہ ایک بہتر انداز میں ہم کریں گے اس اسلے کی کڑیتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جب ابھی بچوں کی جو ڈیفکلیرین کے بچوں نے عالی تعلیمی قابلیت کی تھی یا انہوں نے اچھی پوزیشن کے ساتھ ساتھ قرآن حفظ کیا تھا تو ان کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا جن میں ان کو تحفت آئے بھی دی گئے ان کو شیلڈ بھی دی گئی اس کے بعد ہم نے ایک ویکسینیشن کا پروگرام کیا جس کے اندر ڈیریکلی ڈیفکلیرین اور ان کی فیملی انوال ہوئی اس کے بعد ہم نے دوسری ویکسینیشن پروگرام کیا پھر کوئٹ کے دنوں میں جو پروبلم لوگوں کو فیس کرنے کو مل رہی تھی تو ہم نے پھر اس کے لیے کیمپ لگایا کیمپ نہیں لگایا ہم نے اس کے لیے آپ کو راشن کی ڈسٹیبیوشن کی مختلف اپنے حلقوں سے کانسلر کے ساتھ تاکہ عزت نظ بھی برقرار رہے ہیں بندے کی اور وہ وہاں پہ ڈیفکلیرین کے کم سے کم لوگوں کی نظر میں آئے اس کے بعد ہم نے بلڈ کیمپ لگایا جو بلڈ کیم آپ دیکھا ہوگا کہ جس میں کبھی بھی ہمیں خدا نہ خاصتہ کسی کو بھی اللہ نہ کرے کے ضرورت پڑے تو اس کو ڈونر لے کے جانا پڑتا تھا ڈونر نہیں ملتا تھا وقت کے اوپر تو وہاں پہ اس کا وقت زہن ہو جاتا تھا تو ہم نے اب بینک بنا دیا ہے جس کے اندر آپ کا بلڈ آلریڈی موجود ہے آپ کو کسی بھی سٹیج کے اوپر ضرورت پڑتی ہے وہاں سے بلڈ لے سکتے ہیں اور بعد میں آپ اس بینک کے اندر واپس ڈونر جمع کر کے آپ بلڈ جمع کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے آج یہ ڈرائیونگ لیسنس کیمپ کیا ہے اور ڈرائیونگ لیسنس کے لیے آپ کو بتائے کہ سٹیزن ہونے کے لیے ہم سب کے پاس لیسنس ہونا انتہائی ضروری ہے اور لوگ اس حیصل سے بچتے تھے کہ اتنی زیادہ رش کے اندر جائے وہاں پہ ٹائم بہت زیادہ کنزیوم ہوتا ہے رش بہت زیادہ ہوتا ہے کوورٹ کے دن ہے تو ہم نے ممران کو ممران ان کی فیملی کے لیے یہاں پہ ایک کیمپ لگا اور صبح سے شدید رش ہے اور بہت پذیرائے ملی ہیں باوجود اس کے بیچ میں تھوڑا سا سپیل بارش کا بھی آیا اور یہاں سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ویلفیر ایسوسییشن ہے اور ویلفیر ایسوسییشن اپنے ممران کی ویلفیر کے لیے ایسے اقدامات کرتی رہتی ہے جس کی ویسے ان کو ڈائریکلی فائدہ ہو تو آپ اس بات کو ابھی چھ مہینے گزریں اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی ڈیڑھ سال باقی ہے یہ گائے با گائے مختلف چیزوں کے اندر آپ کو ایسے کیمپ بھی نظر آئیں گے اور ایسے اقدامات بھی نظر آئیں گے جس کے ذریعے ڈائریکلی ہمارے ممران کا فائدہ ہو اور کو ممران کا فائدہ ہو اور ان کی فیملی کا بھی فائدہ ہو اس کی وجہ سے اور ان کو حیسل فری چیزیں دیکھنے کو بھی ملے ہیں کرنے کو ملے ہیں اس کے سمرات بھی ان تک پہنچیں ہم لوگ صرف باتے کرنے پہ نہیں کام کرنے پہ یقین رکھتے ہیں اور پوری مینجنگ کمیٹی ایک ایسی فیملی کی مانند ہے جو کوئی بھی ایک آئیڈیا آتا ہے اور ہم جج جاتے ہیں اس آئیڈیا کو املی جمع پہنانے کے لئے